نمسکار سلام آدھا آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سوابت ہے استقبال ہے آسمہ شائری کا آکاش اس نام کی اس چھوٹی سی محفل میں تو آج انسان کے انسان سے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور رشتہ یعنی امید یعنی بھروسہ dependence interdependence dependability یہ سب لفظ رشتے کو define کرتے ہیں اسے معنی دیتے ہیں اور عام طور پر بہت زیادہ کسی کے ضرورت نہیں ہوتی کسی سے امید نہیں ہوتی پر جب مشکل وقت آتا ہے جب تکلیف آتی ہے تب آپ کسی سے کچھ امید لگاتے ہیں کہ وہ مدد کرے گا یا آپ کے کام آئے گا اور اکثر ہی امید ٹوٹ جاتی ہے تو اسی پوری پروسس کے بارے میں اسی پوری پرکریہ کے بارے میں انہی سب حالات کے بارے میں بات کرتا ہوں ٹائٹل انوان ہے تکلیف اور تارف تو پیش کرتا ہوں گوھر فرمائیے گا تکلیف اور تارف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں تکلیف اور تارف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہیں وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں ان گھڑیوں میں کیا ہوتا ہے اس کا بکھانی وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں ہم ویسے جنہیں پہچانتے بھر ہیں ہم ویسے جنہیں پہچانتے بھر ہیں انہیں اچھے سے جاتے ہیں گہرائی دوستی کی نیت انسان کی اور جانے ایمان جاتے ہیں گہرائی دوستی کی نیت انسان کی اور جانے ایمان جاتے ہیں تکلیف آئی آپ نے کسی سے امید لگائی ویسے آپ اسے پہچانتے بھر تھے اب وقت آ گیا کہ آپ اسے اچھے سے جان جائیے گا تو ایک بار پھر تکلیف اور تارف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں ہم ویسے جنہیں پہچانتے بھر ہیں انہیں اچھے سے جان جاتے ہیں گہرائی دوستی کی نیت انسان کی اور جانے ایمان جاتے ہیں اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے ویسے تو ملنے پہ ہے چہرے پہ مسکان بھی باتیں کرنے سے معلوم ہوتے ہیں ایک نیک انسان بھی باتوں باتوں میں ظاہر کرتے ہیں باتوں باتوں میں ظاہر کرتے ہیں اپنا رسوخ بھی میرے اتنی پہنچ ہے میں یہ سب چیزوں کے قابل ہوں میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ عام طور کی بات ہو رہی ہے ویسے تو ملنے پہ ہے چہرے پہ مسکان بھی بات کرنے سے معلوم ہوتے ہیں ایک نیک انسان بھی باتوں باتوں میں ظاہر کرتے ہیں اپنا رسوخ بھی اور ضرورتیں پوچھ وعدوں کا چڑھاتے ہیں احسان بھی وعدہ کرنے بھر سے احسان ہو جاتا ہے ایسا طور ہے اس زمانے کا لیکن جب وہ مشکل وقت آتا ہے تو پر جب وقت ہو کسی کا سخت پر جب وقت ہو کسی کا سخت اور وہ امید سے دیکھے انہیں کہ یہ کچھ کرے گا میری مدد کرے گا میرے کام آئے گا پر جب وقت ہو کسی کا سخت اور وہ امید سے دیکھے انہیں یہ اندیکھا انسنا کر اسے بن ایک دم انجان جاتے ہیں پر جب وقت ہو کسی کا سخت اور وہ امید سے دیکھے انہیں یہ اندیکھا انسنا کر اسے بن ایک دم انجان جاتے ہیں تکلیف اور تعرف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں ہم ویسے جنہیں پہچانتے بھر ہیں انہیں اچھے سے جان جاتے ہیں گہرائی دوستی کی نیت انسان کی اور جانے ایمان جاتے ہیں تو اب خدا سے کچھ کہنا چاہیں گے اسی تکلیف اور تعرف کے کھیل کے بارے میں ایک عرض کریں گے اس سے کہ اے مالک اے مالک تو نے کیوں بنائے امید رکھنے اور امید توڑنے والے انسان تھی اور پھر انہیں آپس میں ملا دیا اور پھر انہیں آپس میں ملا کروائی ان کی جان پہچان بھی یا تو اس قسم کے لوگ جو امید رکھتے ہیں اور اس قسم کے لوگ جو امید توڑتے ہیں یا آپس میں ایک دوسری کو جانتے نہ ہوتے ہیں ان کی آپس میں جان پہچان نہ ہوتی تو اچھا تھا لیکن ہم خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ تُو نے کیوں بنائے امید رکھنے اور امید توڑنے والے انسان بھی اور پھر انہیں آپس میں ملا کروائی ان کی جان پہچان بھی اور پھر موقع وہ بھی لایا اور پھر موقع وہ بھی لایا جس نے لیا ان دونوں کا امتحان بھی جب ایک کو تکلیف آئی اور پھر موقع وہ بھی لایا جس نے لیا ان دونوں کا امتحان بھی اور اس کھیل میں اور اس کھیل میں مات ہی مات ہوئی امید کرنے والے کو امید نہیں ملی امید توڑنے والے نے جیسے اس سے سوچا جا سکتا تھا اس نے امید توڑ دی دی اور پھر موقع وہ بھی لایا جس نے لیا دونوں کا امتحان بھی اور اس کھیل میں مات ہی مات ہوئی اور اس کھیل میں مات ہی مات ہوئی کہے یقین شان اور ایمان بھی تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے اگر یوں ہی مٹتا رہا اگر یوں ہی مٹتا رہا بھروسے کا کاروبار اس دنیا سے اگر مٹتا رہا اس طرح بھروسے کا کاروبار دنیا سے تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں بندے تجھے بھی بھروسے لائق مان پاتے ہیں مد ان تھوڑے دنوں کے بعد خدا کو بھی بھروسے لائق نہیں مانیں تو اگر یوں ہی مٹتا رہا بھروسے کا کاروبار اس دنیا سے تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں جب بندے تجھے بھروسے لائق مان پاتے ہیں تکلیف اور تاروف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں وہ گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں ہم ویسے جنہیں پہچانتے بھر ہیں انہیں اچھے سے جان جاتے ہیں گہرائی دوستی کی نیت انسان کی اور جانے ایمان جاتے ہیں جانے ایمان جاتے ہیں تکلیف اور تاروف اکثر ایک ساتھ آتے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں سننے کے لئے اور گوھر کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ دھنے واد پھر ملاقات ہو کچھا